زہد کو تھوڑا ویلکم کرتے ہیں میں تو یہ کہوں گا پچھلے جو دس سالوں میں دو تین جو بڑے اچھے انویسٹیگیٹو اور اچھے ریپورٹرز آئے ہیں تو ان میں میں ان کا شمار کرتا ہوں زہد بڑا مہنتی ہے اور بڑا یہ ہیں سویل بٹی صاحب ہیں جن لوگوں کو میں بڑا ایڈویر کرتا ہوں پھر اس کا مشتاق گھمان ہے پیشہ باز رانہ ہے جو ینگ جنرلیسٹ ہیں جنہوں نے دیا میڈ دیا نیم اس کو زفر بھٹا ہے اچھی ایک اچھی نوجوانوں کے لاٹ ہے یہ تو یہ بڑا یہ سٹوری کو فالو کرتے رہے ہیں اس پہ ریجی یہ ریلیجیسلی تو میں اگر زہد یہ بتائیے گا جو آج فیصلہ آیا ہے آپ اس سے مطمئن ہے کہ ٹھیک فیصلہ ہے یا ڈسپوائنٹڈ ہیں آپ دیکھیں کلاسہ صاحب میں چار سال سے یہ منی لانڈنگ کا جو کیس ہے بنیادی طور پر یہ کیس گیارہ بڑے اس ملک کے جو لوگ ہیں امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کے خلاف شروع کیا گیا تھا عمران خان کی حکومت میں دو ہزار انیس کے شروعات میں جس میں سب سے بڑا فیصلہ آ جایا ہے اور یہ پہلا فیصلہ ہے جو سپیشل کورس کی طرف سے بریعت دے دی گئی ہے جو کہ سب سے بڑا کیس تھا ان گیارہ میں سے اور اس وقت کے ظاہر ہے سٹنگ پرائیم منسٹر کے خلاف تھا ان کے بیٹے کے خلاف تھا جو وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں اور اسی کیس میں یہ ہمیشہ سولہ عرب سے چوبیس عرب روپے کے چارجز ان پر رہے ہیں خاندان پر کہ انہوں نے منی لانڈنگ کی ہے کئی شگر ملوں کے نام آئے اور ٹی ٹیز پہ کوئی تقریباً اکیس بڑی پریس کانفرنسز انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے اس وقت کے جو ایسٹ ریکاوری یونٹ کے سربراہ تھے اور ایویڈنسز ہمارے ساتھ شیئر کرتے تھے گیارہ ہزار پیجز پر مکتمل عدالتوں میں یہ ڈاکومنٹ پیش کیے گئے ایف آئے کی مختلف ٹیموں کی طرف سے کہ اتنا بڑا ایویڈنس ہے اور آج بریت مل جانا آپ کے سامنے ہے تو سرپرائزنگ ہے ایز ای ریپورٹر سرپرائزنگ اس لیے نہیں ہے کیونکہ آگے اگر آپ دیکھیں جو ایک جج بینچ نے جو چودری رف کجرات ہیں مونے سلاحی کی جو ایف آئی آر کی وہ قویش کرنے کا آرڈر دیا ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم کو کیس موجود ہے لیکن جب ایف آئی آر جو بیس ہوتی ہے ایز ای ریپورٹر آپ کو معلوم ہے کہ کیس اسی پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس اس کیس میں بھی بڑے لیئرز ہیں اگر ہم میں اس لیئرز میں پہلے اسی شریف خاندان پر جو آج فیصلہ آیا ہے اس پر اگر آپ فوکس رکھیں جو ایف آئی اے نے اکٹھے کیے مختلف ممالک سے انہوں نے ٹرانزکشن ڈیٹیل لی پھر ایسٹ ریکاوری یونٹ لائزن اور ان کومینکیشنز کرتا رہا مختلف ممالک سے یوکے سے بالخصوص اس کے لیے ایک انٹرنیشنل فارم ہائر کی گئی آج ہی تھوڑی سی ڈیٹیل میں نے حاصل کی تھی جن کو پاکستان نے سات کروڑ کے قریب پیمٹ کر دی اور بغیر کسی ایگریمنٹ کے یہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک انٹرنیشنل فارم کو جو کہ پاکستان کے لیے کیس پلیٹ کر رہی تھی اسی کیس میں ایویڈنس دلوانے کی کوشش کر رہی تھی ان کو پیسے دے دیئے گئے دو ہزار بیٹس میں اور ایگریمنٹ بھی سائن نہیں ہوا اس کو ابھی پارلمٹ میں چیزیں پیش ہوں گی اگلے مہینے جس میں وزارت سے داخلہ کو کہا گیا کہ آپ اس کی تحقیق کریں اس کے بعد ایویڈنس ٹرانزیکشن پھر یہاں جو آپ کو بتائے جو سٹی آر جنرلیٹ کیے گئے سسپیشیس ٹرانزیکشن ریپورٹ فیننینشل مانیٹنگ یونٹس ہیں پاکستان کا سب سے بڑا یونٹ ہے سٹیٹ بینک کے ساتھ تنک ہے کوئی بھی ایسی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں پھر لوگوں کو ڈھونڈا کے جو وٹنسز ہیں ان سے سٹیٹمنٹ لیے گئے پتہ نہیں کتنے چپڑا سیز اور نام لیے گئے ان کے کہ ان کے سٹیٹمنٹ آگئے ہیں ریکارڈ پہ وہ وعدہ معاف قوا بن گئے ہیں لیکن الٹی میٹلی آپ کے سامنے آج یہ ریزلٹ آیا ہے اور ایف آئی اے اس سے پہلے ہی ایک دو مہینے پہلے پہلے وہ گرفتاریاں چاہتی تھی ہر پیشی پر وہ چاہتے تھے کہ گرفتاری چاہیے انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں ہمیں بہت سارا میٹیریل چاہیے ان سے لیکن بعد میں جب حکومت تفضیل ہی مطلب وزیراعظم شباز شریف صاحب اور حمزہ شباز کی بات کر رہے ہیں ان کی گرفتاری چاہتے تھے تاکہ لوگوں کو سمجھ جائے کہ وہ جو کہہ رہے تھے عدالت میں کہ ہم نے وزیراعظم پاکستان شباز شریف صاحب اور حمزہ اچھا وہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ کسٹڈی میں رہے بھی ہیں نیب کی کسٹڈی میں خیر رہے ہیں کوئی اور کیسے سے ریلیٹڈ تو وہ تو ابھی بھی چاہ رہے تھے کہ ان کی زمانت وغیرہ کینسل گئے پھر اچانک یہ کیا ہوا ہے آپ نے آپ تو فالو کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا گیارہ زار دستوزات تھیں سو کے قریب ویٹنیسز تھے بڑی انہوں نے دو چار سال ان کا خیال تھا کہ کلوز ان شارٹ کیس ہے کہ فوراں سزا ہو جائے گی آپ کی کیا ریڈنگ ہے کہ اس میں ایف ای اے نے کوئی کوئی اپنی کوئی کمپرومائز کیا پراسیکیوشن نے کوئی کوئی کمپرومائزز شو کیے ہیں یا کوئی ویٹنیسز ہٹ گئے ہیں کیا ہوا ہے دیکھیں کلاسر صاحب ایک تو بات یہ ہے کہ جو کیس چل رہا ہے اس میں آرڈ آف سڈن یہ بریت کی درخواست دی جاتی ہے اور جب درخواست آبیسلی جاتی ہے تو اس کیس کے گراؤنڈ پیچھے سب چیز دیکھی جاتے ہیں عدالتی ایک معاملہ ہے آئی رون نو آپ یہ کیس آگے ہوگا یا بالکل ختم ہو چکا ہے انویسٹیکیشن جاری رکھی جائیں گی کیونکہ ایسا یہ کہ جو حکام ہیں جو ان کیسز کو دیکھ رہے ہیں میں بھی ظاہر ہے جو ریپورٹر ان سے رابطے میں رہتا ہوں کہ کچھیں مجھے بھی مل جائے کچھ نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں آگے کیس بڑھے گا نہیں بڑھے گا اور یہ آؤٹ آف سڈن نہیں ہوا کلاسر صاحب دیکھیں یہ کیسز جب شروع ہوئے تھے اس میں گیارہ لوگوں کے میں اب آپ کو نام بتانا چاہوں گا جس میں حمزہ شہباز شریف تھے ظیر شہباز شریف خود تھے مریم نواز شریف صاحبہ تھی یہ شریف شگر مل کا کیس ہے جہاں سے یہ چیزیں شروع ہوئے تھیں جس میں شہباز شریف کا بھی ایک سپیج آیا تھا نواز شریف کا اس میں یہ سارے سرسلے شروع ہوئے اور نیب اور ایف ای اے کے دونوں یہ کیسز سنکت ہیں ایک دوسرے کی نویت ان کیسز کی ایک جیسی ہے اور پیرلل چل رہے ہیں یہ کیسز چل رہے تھے اب تو ایف ای اے میں ظاہر ہے یہ ہوا اس کے بعد جہاں گیر خان ترین ان کے بیٹے ان کے ملوں کے کچھ ملازمین کے خلاف پیرلل کیسز سٹارٹ کیے گئے اور تین عرب روپے کے ان کے منی رانڈنگ کے کیسز مبینہ طور پر سامنے آئے پھر ان کے خلاف ایک دو اور کیس بنائے گیا تو یہ اکیس ای ای آر ہیں ایف ای ای کی طرف سے انویسٹگیشن ٹیمز کی طرف سے ایک نہیں ہے مختلف لوگوں پر جس میں خسرو وقتیار کے بھائی عمر شہرزیار ہیں آر وائی کے گروپ جو کہ دو سٹارٹ شگر مل یہ سب ان پر الزامات کے منی لانڈرنگ کے پھر ایف ای آر آئی یہیں ایک وجہ ہے کہ مونے سیدائی اور اس کی فیملیز کے ساتھ ساتھ میں آپ کو مونے سیدائی کی اگر لیئرز کا بتاؤں جو یہ میرے پاس پچھلے ہی ہفتے اس کیس میں بھی بارہ ہزار ایک سو اٹھانوے پیجز عدالت کے سامنے پچھلے اس مہینے کے شروعات میں رکھے گیا تھے جس میں کوئیش کرنے کا کہا گیا ہے یہ بھی اسی کیس کا حصہ ہے میجر انویسٹگیشن کا حصہ ہے جس میں انہوں نے ایک آف شور کمپنی بنائی ان پر یہ الزام ہے جو کہ ایف ای ای نے خود پیش کیا ہے کمپنی بنائی یوکے میں اس کمپنی نے مختلف جو جو ان کے وہ بھی چپراسی تھے ملازمین تھے جو آر وائی کے گروپ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جن کی اونر شیفتی پارٹنر شیفتی آر وائی کے گروپ میں رہیم یار خان گروپ لوگوں کو سمجھا دیں رہیم یار خان گروپ ہے جس کی شوگر ملے ہیں ان کی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آگے آف شور بنائی ہوئی تھیں بلکہ جو آر وائی کے گروپ کا امپورٹنٹ کیس ہے اس میں ہی میں بات کر رہا ہوں جس میں امپورٹنٹ کیسے سب کی بریعت ہوگی ہے یا صرف آج شباہ شریف اور حمزہ صاحب کی ہوئی آپ نے بتایا گیارہ ایف آئی آر سے گیارہ لوگ تھے سب بری ہوگئے اور آپ کی کوئی جہانگیر ترین صاحب اور حمزہ صاحب سے بات بھی ہوئی ہے اس کیس پہ اس کے آج جی ذہر ہے کہ میجر ڈیولمنٹ تھی تو ان لوگوں سے بات کرنا ضروری تھا کیونکہ اتنا بڑا کیس اس کا فیصلہ آیا ہے آج ایک کا تو میری جہانگیر خان سے بات بھی کہ جہانگیر خان ترین پر بھی اسی نوعیت کا ایک کیس ہے جو ایف آئی اے نے اس کے بیٹے کو ان کو کئی بار بھرایا ان کو سوال نامیں بھیجے ان پر ان پر بھی اس طرح کی چارٹ شیٹ اور بلیم ان کی بیٹوں کے نام بھی ہیں ایف آئی آر میں جو ڈاٹرز ہیں میرا خیال ہے وہ بھی ایف آئی آر آپ اس کا حوالہ دے رہے ہیں جس میں بیٹے بھی تھے بیٹے بھی تھے اچھے یہ بدقسمتی ہے دیکھیں کلاسو صاحب یا آپ انویسٹگیشن جو ٹیمز ہیں ان کی جو آتھارٹیز ہیں جو وہ سمجھتے ہیں اب جہانگیر خان ترین کی پوری فیملی ہے اگر آپ دیکھیں ان پر بھی الزامات ہیں کہ اتنے اور ایف آئی اے نے یہ بتایا ہوا ہے کہ ایک سو دس عرب روپیہ ان شگر مل مالکان نے یا ان گیارہ لوگوں نے اپنی ملوں سے کمایا جس میں زیادہ تر منی لانڈنگ کرکی کچھ باہر لے گئے کچھ پیسہ باہر پھینک کے پھر واپس لائے یہ ایف آئی اے نے بتایا ہوا ہے کہ ایک سو دس عرب روپیہ کے ان کے پاس ٹرانزیکشنز ہیں پینتالیس ہزار سے زائد ڈیفرنٹ ٹرانزیکشن کی ڈیٹیل جس کا فرنز ریکارڈٹ پیش کیا گیا عدالتوں میں جہانگیر خان کی پوری فیملی ہے اس کے علاوہ اگر ہم مونس الہی صاحب کی فیملی ان کے بھی فیملی کے سارے نام جس میں ان کی ساس کا بتایا گیا ہے کہ اس نے یہ آفشور کمپنی سے شیئر خریدے اور ان کو پھر آروائی گروپ میں ڈالا پھر آروائی گروپ کے شیئر خریدے آفشور کمپنی پھر اپنے نام کر لیے اور پھر اپنی بیٹی کو دے دیے جو کہ بہو بہو تھی پروید الہی صاحب کی مونس الہی کی اہلیہ ہیں تو اس طرح لیئرز بتایا گیا ہیں پھر اسی طرح سے شریف خاندان کے بھی سارے فیملی میبرز کو اس انویسٹیگیشن میں دکھایا گیا ہے ٹرانزیکشن میں پھر ان کے جو ملازمین ہیں ان کو بھی دکھایا گیا ہے اور یہ سارے سٹی آرز ہیں جو سسٹیشیس ٹرانزیکشن ریپورٹس ہیں پیننچل مونیٹنگ یونٹس سے بینکوں سے لیے گئے ہیں سٹیٹمنٹ ان کے آندھر ریکارڈ ہیں تو یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ آلٹیمیٹلی کیسز کا ریزلٹ اب جہانگیر خان سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا میں بھی اپنے وکیل سے ڈسکس کروں گا یہ کیس کیونکہ یہ بریعت کا مختلف کیس سامنے آیا ہے کیونکہ ان کے کیس پر کوئی پیش رفت نہیں ہے اس میں جلدی سے آپ کو بڑی میسیف انفرمیشن آلنکہ ریپورٹر کے طور میں بہت سے چیزوں کا پتہ بھی ہے فالو کرتے رہے تھے لیکن آپ چیزیں بہت ساری بتا رہے ہیں آپ کو جہانگیر ترین صاحب اور حمزہ شہباز شریف صاحب نے کیا بتایا اس پر حمزہ صاحب نے کیا بتایا اس پر کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں کوئی وہ نہیں وہ واضح ہیپی اور پلس یہ بھی بتا دیں کومنٹ کر دیں ایف ای اے کا لوگوں کا کیا اس پر ویو ہے اگر آپ کو ان سے بات ہوئی ہے ہمزہ شہباز فیملی ہے وہ تو ظاہر ہے سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹے کیس تھے ان کا ہمیشہ دعویٰ رہا ہے ہمیں ایک ویٹم بنایا جاتا رہا ہے تو آج وہ خوش ہیں کہ وہ ان کی بریعت ہو گیا جبکہ جانگیر خان وہ یہ وہ سمجھتے ہیں کیونکہ ابھی تک کیس ان کا سیمیلر وہی کا وہی کھڑا ہے ان کو بلایا گیا تھا ان کے خلاف ہے فی آ رہے ہیں ان کے بیتے کے خلاف ہے تو ہاں وہ کیس پلیڈ کریں گے اور میری انفرمیشن میں وہ بھی اسی طرح کی درخواست ڈالیں گے فی اے کیا افسران سے بات ہوئی ہے خوش ہے مطمئن ہے کہ چلیں حکومت کو ہم نے خوش کر دیا وزیراعظم کو ہم نے بریق رہا دیا ہے یا لگ رہا تھا کہ ہماری محنت غرت گئی ہے دیکھیں ایسا یہ میں بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں گزشتہ دو مہینے میں لاہور میں بھی کچھ آفیسز ہیں سمجھ نہیں آتی کچھ آئی اوز ہیں اگر آپ ان سے بات کریں میں نے خود بات کی ہے وہ کہتے ہیں مہینوں کیا ساڑھے تین سال سے انہوں نے محنت کی ہیں ڈاکٹر ازوان تھے اس ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے آج وہ شرمندہ ہوتے کہ اتنی محنت کی پیرلل ٹیمیں تشکیل دی گئیں سترہ سے زیادہ آفیسز اس میں انوال تھے جنہوں نے ایویڈنس اکٹھے کیے کیسز بنائے چوبیس پچیس ہزار پیجز پیار کرنا عدالتوں میں پیش ہونا پھر پروسیکیوٹرز آئر کرنا تو ایک بڑی ایکسرسائیز ہے لیکن ارٹی میٹلی اس کا ریزارٹ وہ کچھ نکلا نہیں ہے آج آپ کے سامنے ہے اللہ تعالی نے غالباً ان کو اس شرمندگی سے بٹھایا اور اللہ تعالی سب کا ہی پردہ رکھتے ہیں زائد گشکوری آپ نے بہت اچھی طرح سے ہمیں اس کی ڈیٹیلز دی ہمارے پاس ٹائم کم ہے نہیں تو ہم اور بھی جاننا چاہ رہے تھے کہ مزید کیا ایکسکلوسف ڈیٹیلز آپ کے پاس موجود ہیں ہمارے پروگرام شرکت کے لئے شکریہ